جس کا سب ہی کو تھا انتیجار بس باکھی آئے گی اب وہ سرکار اتر پردیش میں مہنجی کے نام سے جانی جانے والی محلہ کوئی اور نہیں بلکہ اتر پردیش کی بہجن سماش پارٹی کی ادھیاک شمایابتی ہے جس نے ماتر 20 وش کی عمر میں دیئے بھاشن سے سب کا دل جیت لیا اور تب سے لے کر آج تک وہ اتر پردیش کے دلتوں کی ڈھال بن کر کھڑی رہتی ہے بات چار دشک پہلے کی ہے جب مایابتی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا لیکن 1977 میں جنتا پارٹی کے منچ پر دیئے گئے ان کے اوجسوی بھاشن نے انہیں راتوں رات ہیرو بنا دیا 21 سال کی اس لڑکی کے بھاشن میں ایسا جادو تھا کہ جنتا پارٹی کی پریس بارتہ میں موجود دلت سماج اتجت ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتی جنتا پارٹی مردواد کے نارے لگنے لگے بس کیا وہی دور تھا جب مایابتی ایک تیج ترار چھبی کی طور پر پہلی بار سامنے آئیں اس جوشیلے بھاشن کے بعد وہاں موجود تمام پرتنیدیوں نے مایابتی کو بدھائی دی جس میں بام سیف یعنی بیک برڈ اینڈ مائنورٹیز کمیونٹیز ایمپلائیز فیڈریشن کے بھی لوگ شامل تھے سنگٹھن کو ایک سال پہلے پنجابی دلت کاشی رام نے شروع کیا تھا جو پورے دیش میں گھوم گھوم کر دلت سماج کے سرکاری کرمچاریوں کو سنگٹھت کر رہے تھے انہیں لوگوں نے مایابتی کے بارے میں بتایا جو آئی اے ایس ایکزام کے لیے تیاری کر رہی تھی کاشی رام نے مایابتی کو سمجھا بجھا کر اپنے ساتھ شامل کر لیا کاشی رام نے آئی اے ایس بننے کا خواب دیکھ رہی مایابتی کو سمجھاتی ہوئے کہا کہ آئی اے ایس بن کر کیا کروگی ادھکاری تو بہت بن گئے کتنے حالات بدلے ستہ میں آؤ اور دلتوں کے لیے کام کرو کیونکہ ادھکاریوں کو بھی ستہ دھاری نیتاؤں کی ہی سننی ہوتی ہے سماج سے جاتی کا دنش کیسے ختم کیا جائے اس مدی پر جنتا پارٹی نے دلی کے کانسٹیٹیشن کلم میں پریس بارتہ بلائی تھی کانفرینس کو ان دنوں کے راجنیتک ہیرو اور مورارجی دیشیائی کی کیبینیٹ کے منتری راج ناریان نے آئیو جت کی تھی اپنے ویباک اور ویتو کے ویانوں کے لیے مشہور راج ناریڈ منچ پر دلت خیتوں کی تمام باتیں کرتے رہے اور دلتوں کے لیے بار بار ہر جن شبد کا استعمال کرتے رہے ان کے باتیں سن کر کسی کو سب سے زیادہ تیش آ رہا تھا تو وہ سامنے بیٹھی 21 سال کی لڑکی تھی جو ڈیو سے لو کر رہی تھی جیسے ہی مائی بطی کے بولنے کی باری آئی اس کے بھاشنوں کو سن کر ہر کوئی ستبد رہ گیا اپنے بھاشن کے دوران لو کالیج کی اس چھاترہ نے راج ناریان زنطہ پارٹی اور کانگریز کسی کو نہیں بکشا کہا مہاتما گاندی نے ہماری بیجتی کرنے کے لیے ہر جن شبد بنایا ہے اگر ہم ہر جن ہیں تو دیبداشیوں کے بچوں کا کیا زوئیشور کی گلامی مانی جاتی ہے اور پھر پنٹوں کے نازائد بچے جنتی ہے وہ اتنے پر ہی چپ نہیں ہوئی کہا کہ ہمارے بھگبان بابا صاحب امبیڑ کر ہیں انہوں نے کبھی ہر جن شبد کا استعمال نہیں کیا بلکہ سمبیدان میں انسوچ جاتی شبد کا استعمال کیا ہے لیکن پھر بھی گاندی کے چمچے سرور ہمیں بار بار ہرشن کیوں بلاتے ہیں مایابتی کے تیجراوی بھاشن دلیت سماس کے لوگوں کو چھو گیا زنطا پارٹی کی پریس پارتہ میں ہی راز نارائن اور زنطا پارٹی مردواد کے نارے لگنے لگے اور یہی وجہ سمائے تازم مایابتی پہلی بار لوگوں کی نظر میں آئیں اس کے بعد مایابتی کاشی رام کے ساتھ کندی سے کندہ ملا کر دلتوں کے لیے کام کرنے لگی انیس سو چوراسی میں جب بہوجن سماس پارٹی بنی وہ یوپی کی کہرانہ سے چناب لڑی انیس سو پچیاسی میں بسن اور لوگ سبا اپ چناب بھی ہاری لیکن اس دوران بسپا کا بوٹ بینک بڑھتا گیا 1998 کے لوگ سبا چناب میں مایابتی نے پہلی بار جیت کا سواد چکھا اور پورے پردیش میں جنتا پارٹی کی لہر کے باب زور 9000 بوٹوں سے فتح حاصل کی اس کے بعد مایابتی نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا اور وہ اب تک چار بار اتر پردیش کی سب سے یوہا مہلا مکھ منتری رہ چکی ہے مایابتی کا جن 15 جنبری 1956 کو نئی ڈلی کے ہندو پریبار میں ہوا تھا ان کے پتا پربوداش گوتم بودھ نگر میں ایک ڈاک گھر کرمچاری تھے مایابتی کے چھ بھائی ایوام دو بہنے ہیں انہیں بہنجی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہوں نے 1975 میں ڈلی ویسو ویدھیالائے کے کالندری کالیس سے کلام ہے انہوں نے 1976 میں ڈلی ویسو ویدھیالائے سے بی ایڈ اور 1983 میں ڈلی ویسو ویدھیالائے سے ایل ایل بی کی پڑھائی کی راجنیتی میں پربیش پورو میں ڈلی کے ایک سکول میں سکشڑ کاری کرتی تھی اس کے علاوہ ویبھارتی پرشاشنیک سیوہ کے پرکشاوں کے لیے ادھیان بھی کرتی تھی کہا زیادہ ہے کہ مایابتی کی ماں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی پھر بھی انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے میں پورا سہی یوگ دیا نیلا جھنڈا نیل گگن میں نیلا جھنڈا نیل گگن میں ہم سب کو پہرانا ہے ہاتھی والی پٹن دبا کر اب سرکار بنانا ہے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سسکرائب کریں پردیش سماچان نیٹ ورک اور لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں